موسیقی آج کا ہمارا ٹوپک ہے گیسٹرو پیتھی اینڈ ایکیوٹ گیسٹرائٹس گیسٹرو مینز سٹمک پیتھی کوئی ڈیزیز یا سفرین گیسٹرائٹس ہم جس کو دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو بتایا آئی ٹی آئی ایس کا سفرکس آتا ہے گیسٹرائٹس جو ہے اس کا مطلب ہے انفلیمیشن آف گیسٹرک مینکوزہ اس کوائلڈ گیسٹرائٹس اب ان دونوں میں گیسٹرو پیتھی اور ایکیوٹ گیسٹرائٹس میں ڈیفرینٹس کیا ہوتا ہے گیسٹرو پیتھی میں جو ہے انفلیمیشن دونوں کنڈیشن میں ہے جہاں گیسٹرو پیتھی ہے یا ایکیوٹ گیسٹرائٹس ہے انفلیمیشن دونوں کنڈیشن میں موجود ہوگی لیکن فرق کہاں پہ ہوگا جو گیسٹرائٹس ہے اس میں نیترو فیلز پرومیننٹ سیلز ہوں گے ٹھیک ہے نیترو فیلز بہت زیادہ پرومیننٹ ہوں گے لیکن گیسٹرو پیتھی میں انفلیمیتری سیلز چاہوں گے وہ بہت کم ہوں گے یا بلکل ایبسنٹ ہوں گے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنس ہے انفلیمیشن ان بوت کنڈیشنز بٹ ان گیسٹرائٹس نیوٹروفیلز آر پرومیننٹ اور ان گیسٹروپیتھی انفلیمیٹری سیلز آر ایبسنٹ بٹ سیل انجری اینڈ ری جنریشن آر پریزنٹ تو یہ ان دونوں کا ڈیفرنس ہے گیسٹروپیتھی اور ایکیوٹ گیسٹرائٹس کا اب اس کے کچھ کاؤز دیا ہوئے ہیں کیسے کون سے کاؤزز ہیں جو گیسٹروپیتھی کاؤز کرتے ہیں ایٹیولوجکل فیکٹرز کیا ہیں تو فرسٹ آف آل دیٹ ایز انسیڈز نون سٹیرویڈل انٹی انفلیمیٹری ڈرگز کاؤز گیسٹروپیتھی الکوہل کاؤز گیسٹروپیتھی بائل سٹریس انڈیوسٹ آلسرز کاؤز گیسٹروپیتھی نیسٹ ایز انسیڈز بائل الکوہل اور سٹریس انڈیوسٹ کے علاوہ سمٹائمز کرلنگ آلسرز ہو جائیں کرلنگ آلسرز وہ آلسرز ہوتے ہیں جو برنز یا سوئر ٹراما کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں انٹیسٹائنز میں that are called کرلنگ آلسرز یا پھر پورٹل ہائپرٹینشن ہو پورٹل ہائپرٹینشن جو ہوگی وہ گیسٹرک بلڈ فلو کو ڈسٹرپٹ کرتی ہے جب گیسٹرک بلڈ فلوڈ ڈسٹرپٹ ہوگا تو گیسٹرک جو سٹمک کے سیلز یہ ہیں وہ اس کیمک ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ ساری کنڈیشنز جو ہوں گی گیسٹرائٹس ڈیولپ کرتی ہیں ان انیشیل فیزز آپ کو پتہ ہے جو ہے گیسٹروپیتھی ایکیوٹ گیسٹرائٹس جو ہے اسمٹیومیٹک رہیں گے ان کی سمٹمز پیشنٹ ڈیفائن نہیں کر سکے گا اگر مجھے کیا سمٹمز ہیں کونسا ڈیس آڈر ہے لیکن سم ٹائمز اگر یہ ڈیزز پرولانگ ہوتی ہے گیسٹروپیتھی ہے ایکیوٹ گیسٹرائٹس تو پیشنٹ جو ہے وہ اپی گیسٹرک پین نوزیا اور فومٹنگ فیل کرتا ہے اور اگر بہت زیادہ سویر کیسز اڈوانس سٹیج پر ڈیزز پہنچ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے میوکوزل ایروزن جو میوکوزل لیر ہوتی ہے وہ ایروز میں ایروزن آ جاتی ہے اس میں السرز بننے لگ جاتے ہیں ہیمبرج ہو جاتا ہے ہیمٹمیسس بلڈی وامٹنگ آئے گی میلینہ بلڈی سٹول کو کہتے ہیں اور اس ساری کنڈیشنز میں کیونکہ بلڈ لوس بہت زیادہ ہو رہا تو پیشنٹ جو ہے بلڈ لوس انیمیا بھی ہو جاتا ہے نیکسٹ اس پیتھو جینیسیز اس میں پیتھو جینیسیز میں یہ ہے کہ نورملی اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارا جو گیسٹرک لیومن ہے اس کی پی ایچ جو ہے بہت زیادہ ایسڈک ہوتی ہے مینز نیئر آباؤٹ ون نیئر آباؤٹ ون کے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ یہ پی ایچ جو ہے ایسی ڈیٹی اس میں بہت زیادہ ہے تو گیسٹرک لیومن جو ہے ٹرانگلی ایسڈک ہوتے ہیں مینز بلڈ کی پی ایچ سے میلین ٹائمز جو گیسٹرک پی ایچ ہے وہ ایسڈک زیادہ ہے ٹھیک ہے اب یہ جو انوائرنمنٹ ہے جو ایسڈک پی ایچ ہے یہ کیا کرے گی اب یہ پی ایچ تو بہت زیادہ ہے یہ پی ایچ ایسڈز ہیں تو ظاہر ہے ہماری ڈائجیشن میں جو فوڈ کی ڈائجیشن ہم فیٹس پروٹینز یا کارو ہیڈریٹس لے رہے ہیں ہم کی ڈائجیشن میں اپنا رول پلے کرے گی لیکن اس کے ساتھ یہ جو ایسڈز ہیں میوکوزا کو بھی ڈائمیج کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ ڈائجیشن میں ہیلپفل ہیں اس ٹرمک گیسٹرک ایسڈ وہاں پہ میوکوزا بھی ڈائمیج ہو سکتا ہے لیکن بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے نظام بنائے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا میوکوزا ہے وہ ڈائمیج نہیں ہو سکتا جتنے بھی سٹرونگ ایسڈز ہوں جو گیسٹرک میوکوزا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میوکس میوکس جو ہے وہ سرفیس فورویولر سیلز سے ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک تھن لیئر ہوتی ہے میوکس کی جتنا بھی گیسٹرک لائننگز ہوتی ہیں ایک تھن لیئر ہوتی ہے میوکس کی اور درہی تھن لیئر ہوتی ہے وہ ایک سلپری اپیرنس پروائیڈ کرتی ہے کہ مینس فوڈ جو ہے وہ کبھی بھی اس کے سٹرک میوکوزا کے ساتھ سٹک نہیں ہوگی ٹھیک ہے سلپری ایک سرفیس ہوگی تو اس وجہ سے جو لارج فوڈ پارٹیکلز ہیں وہ ڈریکٹلی اپیثیلی لائننگ کے ساتھ ٹرچ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں پہ میوکوزا لائننگ ہوتی ہے تو میوکوزا لائننگ فوڈ کو سٹک ہونے ہی نہیں دیتے جس کی وجہ سے کوئی اپیثیلیم کو کوئی ڈیمیج جا کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اس کے علاوہ یہ جو میکوز لائننگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسٹیلڈ لائننگ بن جاتی ہے فوڈیس میں نے پہلے بتایا تھا کہ سلپری لائننگ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ جو میکوزا لائننگ ہوتی ہے اس کی پی ایش نیوٹرل ہوتی ہے ٹھیک ہے نیوٹرل پی ایش کی سوڑے سے ہوتی ہے بائی کاربونیٹ آئنس کی وجہ سے جو سرفیس ایپیتھیلیل سیل سے ریلیز ہوتے ہیں یہ جو اس کی پیتو جینیسیس تھی اب ہم فنڈامینٹل کاؤزیز ہیں جو گیسٹرائٹس یا گیسٹروپیتھی کاؤز کر رہے ہیں اس کی آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانے کی ضرورت آپ نے بس جنا اس میں یاد رکھنا ہے کہ نون سٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرگز جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ سائیکل آکسیجنیز ڈیپینڈنٹ سینسیس آف پروسٹرگلینڈین ڈیٹو اینڈ ڈویلف کو انہیوٹ کر دیتے ہیں اب انسیڈز نے سائیکل آکسیجنیز کو انہیوٹ کیا تو ایزا ہیزلٹ کیا ہوگا انفلمیشن بھی انہیوٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے اگر موسین ریڈیوز ہو جائے یا بائی کاربونیٹ سیکریشن کم ہو جائے ظاہر ہے موسین ریڈیوز ہوا موسین جو ہے وہ میکر سیکریٹ کرتا ہے اور بائی کاربونیٹ سیکریشن جو ہے وہ ایک نیوٹرل پی ایچ پروائیڈ کرتی ہیں تو جب یہ موسین کم ہو جائے موسین کم ہو جائے بائی کاربونیٹ سیکریشن کم ہو گی پی ایچ نیوٹرل نہیں رہے گی تو کیا ہوگا پھر یہ فیکٹرز جو ہیں ایزیلی رسک بڑھا دیتے ہیں اس کے علاوہ ہائپ آکسیمیا ہائپ آکسیا ہو جائے آکسیجن ڈیفیشنسی ٹھیک ہے یہ بھی سیلنجڈی کی طرف موو کرتی ہے تو ہائپ آکسیا بھی گیسٹرائٹس یا گیسٹروپیتھی خوز کرے گا یا پھر سم ٹائم کچھ بہت زیادہ ٹاکسک کیمیکلز یا فلیوڈز انجسٹ کر لیے جائیں ایسیڈز یا بیسیس کچھ لوگ سپسائیڈل اٹیمٹ میں بھی ایسیڈز انٹیک کرتے ہیں بیسیس پی لیتے ہیں تذواب پی لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہائیڈروجن پار اوکسائیڈ یا سرف یا سابون سلوشنس پڑے ہوتے ہیں سینٹائزر سلوشنس ان کو پی جاتے ہوتے ہیں سوسائٹ کرنے کے لیے تو وہ بھی گیسٹرائٹس کاؤز کرتے ہیں کیونکہ ہرش کیمیکلز ہوتے ہیں یہ ڈیریکٹ جا کے میوکوزا کو ڈیمیج کرتے ہیں میوکوزا ڈیمیج ہو جائے گا تو اسٹرمہ کی اپیثیلیل لائننگ ڈیمیج ہوگی جس کے وجہ سے گیسٹرائٹس کی کنڈیشنس زیادہ سویر ہو جاتی ہے ایکسیسیو الکوھول کنزمپشن ریڈییشن تھراپی یہ بھی ڈیریکٹ سیلولر ڈیمیج کرتی ہیں اس کے علاوہ وہ ایجنٹس جو ڈی این ای سینٹسیس انہیبٹ کرتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں میوکوزا کو ڈیمیج کرتے ہیں اب یہ ہے اس کی مورفولوجی آپ کو یہ بات بتا ہونے چاہیے کہ انفلیمیٹری کنڈیشنز ہیں دونوں میں ٹھیک ہے فرق صرف یہ ہوگا کہ گیسٹروپیتھی میں جو ہے انفلیمیٹری سیلز نہیں ہوں گے اور گیسٹرائٹس میں انفلیمیٹری سیلز بریزنٹ ہوں گے تو مورفولوجی کیا ہوگی اس کی مورفولوجی میں ایکیوٹ انفلیمیشن کی کنڈیشن ہے تو موسٹ پرومیننٹ سائن ایڈیمہ ہوگا واسکولر کنڈیشن ہوگی سرفس اپیتھیریم انٹیکٹ رہے گی ٹھیک ہے فوویولر میوکس سیلز کا ہائپرپلیزیا ہو جائے گا اور سوئر کنڈیشنز میکوزہ ڈیمیج بھی ہوتا ہے اور ہیمرج بھی ہوتا ہے پھر جیسے ہی کنڈیشنز پڑھنی تھی کہ پیشنٹ کو ہیمرٹمیسس کی کنڈیشن بھی ہوگی میلینہ کی کنڈیشن بھی ڈیویلپ ہوگی اور بلڈ لوس اینیمیا بھی ہو جائے گا سٹریس ریلیٹیڈ میکوزہ ڈیمیج کہ سٹریس کی وجہ سے گیسٹرک میکوزہ ڈیمیج اگر ہوتا ہے تو کتنی ٹائپس کے السرز ڈیویلپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹریس ریلیٹیڈ گیسٹرک انجری اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سٹریس ریلیٹیڈ گیسٹر انجری کن پیشنٹس میں زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ پیپ پرسنٹس جن کو کوئی سویر ٹراما ہوا ہو سائیکولوجیکل ٹراما ایکسٹینسیف برن اسے بہت زیادہ برن انجریز ہو گئی ہیں یا کوئی انٹرکرینیل ڈیزیز ہے کوئی کرینیل نورف دیمیج یا میجر سرجری یا کوئی سیریس میڈیکل ڈیسورڈر ہے کینسر ہے اچائیوی ہے ہیپٹیٹس سی ہے یا پھر کوئی ادھر فیزیولوجیک سٹریس ہے ایگزیمز کا سٹریس ہے یا کرونا کا سٹریس ہے کرونا کا سٹریس ہے ہمارے سکول کالجیز نہیں اوپن ہو رہے ہمارے سٹیڈیز کا لوگ سو رہے تو یہ بھی سٹریس رلیٹڈ میکوزل ڈیسیز کاؤز کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ان کے جو سٹریس رلیٹڈ میکوزل ڈیسیزیز ہیں ان کو جو سویر ٹراما کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ایکسٹینکسیو برنس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لسل کو ہم کہتے ہیں کرلنگ لسل ٹھیک ہے جو انٹرکرینیل ڈیسیز کی وجہ سے میکوزل ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو ہم کہیں گے کشنگ لسل کشنگ لسل اور جو کسی فیزیولوجیک سٹریس میں کوئی سیپسس ہے کوئی شوک ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو سٹریس ریلیٹڈ میوکوزل اس کو ہم نیم دیں گے سٹریس السر کا ٹھیک ہے کوئی جو سٹریس ریلیٹڈ میوکوزل السر ہیں ان کو ہم لوکیشن اور کلینیکل اسوسییشنز کے لحاظ سے نیم دیتے ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتائے ہیں ٹھیک ہے ان کی ہم آگلی سلائیڈ میں پروپر ڈیفنیشنز دی ہوئی ہیں سٹریس السر کن پیشنٹس میں ہوتے ہیں وہ پرسنٹس جو شوک میں ہیں سیپسس میں ہیں یا سوئر ٹراما ان کو ہوا ہے ان میں سٹریس السر ڈیویلپ ہوگا کرلنگ السر کرلنگ السر جو ہے یہ پروزیزمل ڈیوڈینم میں ڈیویلپ ہوگا ٹھیک ہے اور سمال انٹسٹائن میں اور یہ جو ہے اسوسییٹ کرتا ہے سوئر برنس کے ساتھ اور اکسٹینسیو ٹراما کے ساتھ ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کشنگ السر کشنگ السر جو ہے یہ سٹرمک میں آرائز ہوتا ہے ڈیوڈینم میں ہوتا ہے یا پھر ایسو فیگس میں یہ ان تینوں سائٹس پہ ڈیویلپ ہو سکتے ہیں سٹرمک ڈیوڈینم اور ایسو فیگس تو یہ ان پرسنٹس میں ہوگا کشنگ السر جن کو کوئی انٹرکرینیل ڈیسوڈر ہے یا پھر اس کو بہت زیادہ پرفوریشن ہوگئی ہے اب ہے اس کی پیتھو جینسیز جیسے ہم نے ایٹیولوجکل فیکٹر پڑے اس ویر ٹراما ایکسٹینسیف برنس انٹرکرینیل ڈیسیز میجر فیزیولوجک سٹریس ہیپسس یہ سارے سارے جو ہیں ایٹیولوجکل فیکٹر یہ انوالو ہیں پیتھو جینسیز آف سٹریس ریلیٹڈ میوکوزل ڈیسیز میں ہوتی ہے کشنگ آل سر جو ہے وہ انٹرکرینیل ڈیس آرڈر کی وجہ سے ہوتا ہے تو انٹرکرینیل ڈیس آرڈر میں ایسا ہوتا ہے کہ واغل نیوکلی جو ہے واغل نیوکلیس جو ہے اس کی ڈیریکٹ سٹیمولیشن ہوتی ہے اس کے ریزلٹ میں ایسیڈ کی ہائیپر سکریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے ایسیڈ بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں اس ٹرمک سے ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ایک جو فیکٹر ہے کشنگ آل سر میں انٹرکرینیل ڈیس آرڈر کی وجہ سے واغل نیوکلیائی کی ڈیریکٹ سٹیمولیشن ہوئی اور اس کے ریزلٹ میں ایسیڈ کی ہائیپر سکریشن ہوگی کلینیکل فیچرز کیا ہوں گے اس کے وہ پرسن جو آئی سی جو میں ہوتے ہیں بہت زیادہ الپیشن ہوتے ہیں تو ان میں گیسٹرک میکوزل ڈیمیج کے ہسٹرولوجیکل بیسس پہ بہت زیادہ ایویڈنس ہوتے ہیں مینس ہسٹو پہ ہمیں کافی زیادہ اس میں میکوزل ڈیمیج نظر آتے ہیں السریشن ہوتی ہے کافی کلر کی ہوگی اور کافی کلر کی کیوں ہوں گی بلڈ میکسنگ کی وجا سے ٹھیک ہے کامپلیکیشن میں کیا ہوتا ہے پرفوریشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ پرفوریشن اگر جی ہو جاتی ہے تو اس کال ٹیپٹیکل سا اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں ایسا پروفیل ایکس سم پروٹون پروپنپ انہیبیٹر ناو آور ٹوپک اس ٹرونی گسترائیٹس تو ٹرونی گسترائیٹس میں جو ہے یہ ٹری ٹائپس اس کی کوزیشن بیس ہم اس کو ٹری ٹائپس میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں فرس ٹو آل ہم کہتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے کرونی گسترائیٹس وہ بیسیلس ایچ پائیلورائی بکٹیریا کی وجہ سے پھیلتا ہے ٹھیک ہے ہیلی کو بکٹیر پائیلورائی بیسیل بکٹیریا ٹھیک ہے این ٹین پرسنٹ نائن ٹو ٹین پرسنٹ کرونی گسترائیٹس کی جو کوز ہے آٹو امیون گسترائیٹس ٹھیک ہے سٹرمو کے سیلس کے گینسٹ انٹی بوڈی پروڈیوس ہو اور سیلس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں اس کو کہیں گے آٹو امیون گسترائیٹس اور نیکسٹ تھرڈ کوز جو ہے کرونی گسترائیٹس کا جو لوگ بہت زیادہ دیر تک نون سٹیرائیڈل انٹی انفلیمیتی ڈرگ یوز کرتے رہتے ون ایس ایچ پائیل بیسی لیس بکٹیریا ایچ پائیل رائی سیکنڈ آٹو امیون گسترائیٹس اور تھرڈ ایس کرونی این سٹیرائیڈل انٹی انفلیمیتری ڈرگ اور لیس کومن کوجیز جو ہیں ریڈی اینجری کرونی بائیل ری فلکس ٹھیک ہے اور سائنن سیمٹمز جو ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ پرومینن نہیں ہوتی سبل ہوتی ہیں لیس پرومینن ہوتی ہیں لیکن ایک گسترائیٹس سے زیادہ پرومینن ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوگا سیمٹمز میں نوزیا اپر اپڈومینل ڈسکمفرٹ فیل ہوگا اور وومٹن بھی ہو سکتی ہے لیکن ہیمٹمیسیس میں بہت انکومن ہے بلڈی وومٹن ہوگی ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں پیتھو جینسیس میں ایچ پائلورائی کی وجہ سے جو پیتھو جینسیس کیا ہے ایچ پائلورائی کیسے پیتھو جینسیس کیا ہے تو فور فیچرز ہیں ایچ پائلورائی کے بکٹیریا کے وہ فور فیچرز کرونی کی پیتھو جینسیس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں فرسٹ فیچر ایس فلی جی آپ کو پتہ ہے بکٹیریا کے بکٹیریا سیل وال کے آؤٹسائیڈ سٹرکچرز ہوتے ہیں فلی جی پیلائی کیپسول کیپسول کا فنکشن کیا ہوتا ہے وہ انٹی فائگوسی ایکشن پروفارم کرتا ہے پلائے جو ہے وہ ایڈہیرنس میں انوال ہوتا ہے فلی جی 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 موومنٹ کرتا ہے پروپیل کرتا ہے تو فلی جی 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 یہ کیا کرے گا بکٹیریا کو ویس موکس مطلب موکوزل لائنن جو ہے گیسٹرک موکوزل میں موٹائل رکھے گا اور موو کرے گا اٹیچ ہوگا اس کے ساتھ جوری ایز انزائم ہوتا ہے ایچ پائلورائی میں یہ جوری ایز انزائم کیا کرے گا جو انڈوجنس جوری ہے جو ہماری باڈی میں جوری پڑھا ہوئے ہے انسائی دی باڈی اس کی کلیویج کرے گا اور امونیا ریلیز کرے گا اب امونیا جو ہے وہ کیا کرے گی امونیا گیسٹرک پی ایچ کو بڑھا دے گی جس کی وجہ سے مایکرو ارگانیزم ایچ پائلورائی جو ہے اس کو گیسٹرک ایسیڈ سے کوئی بھی حارم نہیں پہنچ سکتا تھرڈ فیچر ایڈ 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 موکس سکریٹ کرتے ہیں تو ایڈ ایڈ بکٹیریا کو موکس لائننگ کے ساتھ اٹیچ کرتے گا ٹاکسین ٹاکسین اس میں جو ہے وہ ہے سیج سائٹو ٹاکسین ایسوسی ایٹر جین ای سیج ای بھی کہہ سکتے ہیں کیج ای بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹاکسین جو ہے یہ پھر پرونک اسپرائٹر سے کینسر کی طرف کنڈیشن ڈویلپ کرتا ہے یا پھر آلسر کرے گا یہ فور فیکٹرز ہیں فلیجیلا اس نے بکٹیریا کو مووو کرا دیا ٹھیک ہے ویسکس میوکس میں موٹائل رکھے گا بکٹیریا موو کرتا رہے ٹھیک ہے اور یوری ایز ایمونیا ریلیز ہوگی زیادہ سے زیادہ ایمونیا پی ایج کو بڑھا دے گی بیسک کر دے گی جس کے ورہ سے گیسٹرک ایسیڈ سے بکٹیریا محفوظ رہے گا ایڈیسن اٹیچمنٹ کرا دے گا ٹاکسین کیج ای آلسر ڈویلپ کرائے گا ہم کہتے ہیں یہ فور فیکٹرز ہیں فلیجالا یوری ایز ایڈیسن ٹاکسین یہ فور فیکٹرز جو ہیں یہ گیسٹرو ڈیوڈینل میوکوزل ڈیفینسز میں ایک ایم بیلنس کریئیٹ کرتے ہیں کیمینز ایم بیلنس ہوگا تو جو مایکرو ارگنزم ہے وہ ہوسٹ ڈیفینس کو آور کم کر جائے گا کلینیکل فیچرز کلینیکل فیچرز کیا ہو سکتے ہیں اس کے کلینیکل فیچرز جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں نوزیا ہو گئی اپر اپڈومینل ڈسکمفرٹ ہوگی ٹھیک ہے اور ورمٹنگ اس میں سم ٹائم ہو سکتی ہے لیکن جو ہیمٹ امیسس ہے وہ اس میں انکومن ہے ٹھیک ہے اور اس کے کچھ ٹیسٹ ایکسپینسیو بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یوریا بریچ ٹیسٹ کرائیں گے ٹھیک ہے اور گیسٹرک بیوپسی سپیسمن یہ ہم کرائیں گے ہسٹرولوجیکل ٹیسٹ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سیلز اس میں پرومیننٹ ہیں بکٹیریل کلچر کر سکتے ہیں سیمپل لیں گے وارمٹنگ اگر سیمپل لیں گے اس کا بکٹیریل کلچر کریں گے کون سا ہے اور اگر بکٹیری ہے تو کن کن ڈرگ سے سینسٹیو ہے کن ڈرگ سے ریزیسٹنٹ ہے ٹھیک ہے پی سی آر کرا سکتے ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ جو ہیں آج کل تو ایسے بہت زیادہ میڈیکل فیل ایڈوانس ہو چکی ہے زیادہ سیابیز ہیں تو ہومیوں میں الگ ریمڈیز ہیں ہربل کی الگ ریمڈیز ہیں وہ آپ لوگوں کو زیادہ بیٹر پتہ ہے ہومیوں اور ہربل کے سٹوننٹ کو اور الیوپیتھک میں فارماکولوجکل اس میں انٹی بائٹکس دیئے جاتے ہیں پروٹون پمپ انہیبیٹر جاتے ہیں